موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهته القائلون ولا يخصینا ماؤه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعض الهمم ولا ينع له غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعط موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووالتداب السخور سخور میدان ارضه والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاوتم النبیین سیدن الممجد بشیرن المسدد نزیرن المؤید المستفل مجد المحمود احمد ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارکہ و تعالی فی کتاب المحکم و خطابه المدقن و قوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم اندینہی فصوفا یات اللہ بقوم من یحبہم و یحبونہو یہ سلسلہ گفتگو اور یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ ایسی ایام ہیں کہ جس میں مولا کائنات کا غم بنایا جا رہا ہے اور جن کو ہم شبے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو تین راتیں ہیں یہ ہم غم بناتے ہیں شبے ضربت اور پھر اس کے بعد شبے بیس اور شبے اکیس لیکن اس وقت مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے غم پر غم یہ ہے کہ نہ آپ کی تعبود برامد ہو سکتا ہے نہ مجلس و معتم اس رونق کے ساتھ انجام دی جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں انجام دینا چاہیے بڑا مسئیبت کا مقام ہے چونکہ جو وبا چل رہی ہے اور لاگ ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے مجالی سے یہ آن لائن ہو کر محدود ہو گئیں مجلسوں میں نہ کوئی آنے والا ذاکرین اپنے مجلسیں خطاب کر رہے ہیں بس بہرحال یہی دعا ہے کہ مولا اور امام زمانہ اس کو خبول کریں کہ یہ کوشش ہے کہ سواب بھی ملتا رہے اور مولا کے غم کا انعقاد بھی کیا جاتا رہے آج فقط ہندوستان ہی کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہی ماحول بنا ہوا ہے بہرحال یہ مولا کی شہادت سے متعلق جو تین دن ہیں جو ہمارے لئے سخت مسئیبت کے دن ہیں کہ جس میں کائنات کے امیر ولی خدا وسیع رسول مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت ضربت سے لے کے شہادت یہ تین دن ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غم بھی وہ غم ہے کہ جو فرش سے لے کے عرش تک منائے آتا رہا ہوگا اور جیسا کہ ملتا ہے کہ جب سر پہ ضربت لگی تو جو جبریل نے آواز دی تھی کہ ہدایت کا مین آرام و ندیم ہو گیا یقینی طور کے اوپر ہر ایک اس غم میں مشغول ہوگا بہرحال میں نے جس قرآن کریم کے جن الفاظ کو سرنامہ تقریر خرار دیا یہ الفاظ قرآن کریم کا پانچوہ سورہ سورہ مائدہ آیت کا نشان چوون چوون نمبر آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں جس میں پروردگار عالم ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان لانے والوں میں یرتدہ من کو مندی نہیں اگر تم میں سے دین سے کوئی پھر جائے پلٹ جائے فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِن تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا جب ایمان لائے کوئی اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ پلٹ جائے گوھر فرمائیں کہ جب ایمان لائے کوئی شخص اور لانے کے بعد پلٹ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے اس کے لئے کیا سسٹم اپنایا جائے گا تو اس کے لئے پروردگار نے کیا کہا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِن فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِن یعنی انخریب اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا اب وہ قوم کیسی ہوگی اس کی کیا کوئلٹی ہوگی اس کی کیا خصوصیت ہوگی اس کا کیا انداز ہوگا اس کا کیا قبیلہ ہوگا اس کا کیا شجرہ ہوگا اس کا کیا حسب نصب ہوگا کچھ بتایا گیا کچھ نہیں بتایا گیا ایک جملہ یوہبہم ویوہبونہو وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا بہت توجہ فرمائے ناظرین اور یہ میں نے چونکہ مولا کی کائنات سے متعلق گفتگو ہے یہ مجلس ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ چند دقیقے مولا کا تذکرہ ایسی انداز میں ہو کہ آج کے دور میں خاص آج کے دور میں کہ جب لوگ دشمنان اہل بیت کو اہل بیت کے برابر رانے کی کوشش کر رہے ہیں تو لازم ہے ایسے لوگوں کے لیے جواب دیا جائے کسی حدیث سے جواب نہ دیا جائے کسی عالم اور فقی کے قول اور اقوال کی بات نہ کی جائے بلکہ کلام الہی کو پیش کیا جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جو پھرے ہوئے لوگ ہیں جو مرتد لوگ ہیں یہ جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا اور کوشش کی کہ ایک لفظ کا ترجمہ آپ تک پہنچا ہوں اس میں آپ بہت توجہ فرمائے اور غور فرمائیے گا کہ اس کے اندر سب کچھ ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے مجھے تو آپ کو متوجہ کرنا ہے پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ غور فرمائیے گا کیونکہ بہرحال یہ عربی یہ قرآن ہے قرآن موجزہ ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ میں سب ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو یہ محال ہے ہمارے لئے اے ایمان لانے والوں تم میں سے اگر کوئی پھیر جائے بلکل کلیر اب اگر کوئی پلٹا پلٹنے کا مطلب کیا ہوگا اگر کوئی پلٹ گیا تو اب جو پلٹا تو اس کا علاج کیا ہے اس کے لئے اللہ ایک قوم کو لائے گا بنائے گا نہیں میں نے جو جملہ آپ کے سامنے استعمال کیا ہے نا لائے گا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ انْخَرِيب اللہ ایک قوم کو لائے گا ایک جملہ قوم بنائی نہیں جائے گی آدم کو بنایا گیا ابراہیم کو بنایا گیا دعوت کو بنایا گیا سب کو قلیفہ بنایا جا رہا ہے بنانے والا ہوں بنانے کا ارادہ ہے لیکن یہاں پر کہا گیا کہ لائے گا ایک یہ لفظ اپنے ذہن میں محفوظ فرمائے یہ لائے گا کیوں پروردگار کہہ سکتا تھا کہ ہمیں قوم کو بنائیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے لیکن بنائیں گے نہیں لائیں گے کون؟ اللہ لے کے آئے گا اب اس قوم کی کوائلٹی کیا ہوگی یوہب ہم وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا یہ اس کی کوائلٹی ہوگی آپ غور کیجئے گا پروردگار عالم نے مرتد کے پہچاننے کے لئے اپنی ایک مرتد کے مقابلے میں ایک قوم کو رکھا اور اس قوم کی کوائلٹی یہ بیان کی گئی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا تو اب ہم کو تلاش کرنا ہے مرتد کو بہت غور فرمائے ہم کو تلاش کرنا ہے مرتد کو ہم نے کہا قرآن کی اوراق کو پلٹنا شروع کیا کہ صاحب مرتد کون ہے مرتد کون ہے کون پلٹا کون دین میں آنے کے بعد پلٹ گیا کون دین میں آنے کے بعد چلا گیا واپس ہم نے پورے قرآن کو ایک سو چودہ سوروں کو پلٹا ساری آیتوں کو دیکھا ہمیں کوئی نام نہیں ملا بالکل امانداری کے ساتھ ہمیں کوئی نام نہیں ملا کہ کون پلٹ گیا اب اس کے بعد ہم کہ دین میں آیا ہو پیغمبر کی رسالت و نبوت کے کلمہ پڑھا ہو کوئی بھی واضح نام ہم نہیں کہتے کسی کو کیونکہ ہم نام اکر لے لیں کسی کا تو عالم اسلام ہم پہ الزام لگا دے گا صاحب ان کو تو ابتدا سے دشمن ہے یہ تو ابتدا سے ان کے مخالف ہیں یہ ابتدا سے ان کی مخالفت پہ آمادہ ہیں اترے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے تو ایک معاملہ ہے کہ صاحب یہ ان سے انتہا سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ان سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن میں ہمیں نام نہیں ملا ہم بھی نام نہیں لیں گے اب ہم کو قرآن کریم میں مرتد کا نام نہیں ملا اب ہم چلتے ہیں کہ اگر بھئی دو کو ہیں یا مرتد مل جائے تو قوم مل جائے گی اور اگر قوم مل جائے تو اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ مرتد مل جائے گا آپ کو اگر ایک مل گیا تو دونوں مل جائیں گے اب ہم نے قوم کو ڈھوننا شروع کیا جب ہم قوم کی طرف بڑھے کہ پرورد اچھا آپ دیکھئے گا قوم کی جو خصوصیت بتائیں بیان کی پروردگار یہ قوم کیسی ہوگی گولے رنگ والے ہوں گے کوئی جواب نہیں کالے رنگ والے ہوں گے ہبشی ہوں گے کوئی جواب نہیں یا عربی ہوں گے کوئی جواب نہیں یا جمی ہوں گے کوئی جواب نہیں کون سا قبیلہ کوئی جواب نہیں پروردگار عالم نے اس قوم کے لیے کہ جس کو وہ لے کر آئے گا کوئی ایسی علامت ظاہری نہیں بیان کی کہ جس کو بندہ دیکھ کر پہچان لے کہ یہ قوم ہے اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ مرتد کہلائے گا پروردگار عالم نے ایک صفت بیان کی اس قوم کی اور وہ صفت ایسی کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا بھئی اگر رنگ کی بات کی جاتی تو ہم کالے رنگ والوں میں تلاش کرتے کہ صاحب کالے رنگ کا ہبشی ہوگی قوم اگر گورے رنگ والوں کی بات کی جاتی تو ہم گوروں میں جا کے تلاش کرتے کہ اس میں قوم ملے گی اگر عربی کی بات کی جاتی تو میں عرب میں جا کے قوم کو ڈھونتا اگر عجم میں قوم کی بات کی جاتی تو میں عجم میں قوم میں ڈھون کر جاتا میں سب طرف دونتا اگر کوئی ظاہری علامت لیکن پروردگار نے کہا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا تو اب کس کس کے سینوں کو چھیرا جائے اور ان کے دلوں کے اندر جھاکا جائے کہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور بھی اللہ کے پاس چل کے پوچھا جائے کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا نہیں پتا چل سکتا تھا نہیں معلوم ہو سکتا لہذا اب ہمیں قرآن میں نہیں ملا جب قرآن میں نہیں تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل پریشان نہ ہوئی ہے اور وہ بتایا ہم کو اگر تمہاری سمجھ میں کوئی آیت نہ آئے یا کوئی جواب نہ ملے تو پریشان نہ ہونا حدیث پیغمبر کو دیکھ لینا وہاں ضرور تم کو مل جائے گا بس جیسے ہی ہم پیغمبر کے پاس پہنچے حدیث کے لئے تو ایک حدیث ایسی جو ہمارے ہر سننے والے کے ذہن میں موجود ہے جو ہمارا ہر سننے والا جس سے آشنا ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ ایسی کتاب کی ہے جس کے اوپر ہر ایک کو یقین ہے ارے ہم بھی صحیح کو صحیح مانتے ہی سی لیے ہیں کہ اس میں مولا کے فضائل موجود ہیں اور وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث وہ ہے لَعَوْتِ أَنَّ رَائِتَ غَدًا کَلْ مَيْ أَلَمْ اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا حدیث سے پتا چلا جو یہاں آیت میں موجود کہ قوم ایسی آئے گی کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا وہی ادھر پیغمبر رشاد فرماتے ہیں کہ کل میں قیبر کے میدان میں اللہ مسکو دوں گا کہ جو رجل ہوگا مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا تو اب پتا چلا کہ قوم کو اگر ڈھوننا ہے تو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو اتمنان کے ساتھ قیبر میں کہ میدان میں آ جائیں اب جس کو بھی پیغمبر علم چالیسویں دن کی صبح دے دیں سمجھ لیں کہ یہی قوم ہے یہی قوم ہے بس ہم کسی کا نام نہیں لیتے آپ ایک بہرحال اب یہ جملہ ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ مولا کا چانے والا ہوں اور جہاں مولا کی بات آتی ہے وہاں جملے آ بھی جاتے ہیں اور ان کو کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ عجب نہیں پیغمبر یہ بتلانا چاہ رہے ہوں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے جو محبت کرتا ہے آ کر دیکھ لو جو اسلام کو چالیسوہ ہونے سے بچا لے اللہ اسی سے محبت کرتا ہے اور اب چالیسوے دن کی صبح ہوئی تو سب نے لکھا ہر ایک نے بڑھ کر لکھا سب اگرچہ اپنے چہروں کو دکھا رہے تھے سب اگرچہ اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر کھڑے ہو ہو کر چاہ رہے تھے کہ رسول کے سامنے میرا چہرہ آ جائے پیغمبر ہم کو دے دیں بس یہاں پر آگیا ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں کل میں علم اس کو دوں گا انتالیس دن سے کیا ہو رہا تھا میں ابھی ازالگفتو بھی آؤں گا چونکہ آیت سے متعلق ہے لیکن پیغمبر کے ایک ایک لفظ کے اوپر پیغمبر نے کیا فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا کل میں کل میں علم اس کو عطا کروں گا اوتیانہ ہے کل میں علم اس کو عطا کروں گا اس کو عطا کروں گا کیا مطلب ہوا کیا سمجھے یہی تو فساہت ہے اسی کو سمجھنا چاہیے کہ گویا پیغمبر انتالیس دن تک سب بھاگ چکے ہیں انتالیس دن سے سب لوٹ لوٹ کیا رہے ہیں اگر نگاہ پیغمبر انتقاب کرتی تو کسی فرار کا انتقاب نہ کرتی اگر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے پیغمبر نے بھیجائے چالیسوے دن کی صبح پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ کل میں علم اس کو عطا کروں گا گویا پیغمبر بترائیں کہ ابھی تک میں نے تو عطا کیا ہی نہیں ہے میں کل عطا کروں گا اور جس کو میں عطا کروں گا اس کی کوائلٹی کیا ہوگی وہ مرد ہوگا وہ قرار ہوگا وہ غیر فرار ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا دیکھیں جملوں میں تقرار ہے قرار ہوگا بڑا بڑا کر حملہ کرنے والا ہوگا غیر فرار بڑا بڑا کر حملہ کرنے والا ہوگا مطلب نہ بھاگنے والا ہوگا یہ نہیں بڑا بڑا کیا حملہ کرنے والا ہوگا تو خیر بارات میں نے قوم کو تلاش کیا جو میری آیت تھی جو آیت کے جملے میں نے لیے تھے سورہ مہدہ کی چوبہ نمبر آیت کا ابتدائی حصہ جو میں نے سرنامہ قرار دیا تھا اس میں میں دو لفظوں کے اوپر تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اب کون ہے میں نے آپ سے کہا کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے قرآن کریم کے آیت کا فقرہ بھی آپ کے سامنے ہے اب آپ آ جائیے اور چالیس میں دن کی صبح دیکھ لیجئے اب جس کو علم مل جائے سمجھ لیجئے گا یہی قوم ہے یہی قوم ہے اب قوم جب میں نے دیکھا تو ابھی تک میں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ قیبر کے میدان میں کس کو علم دیا گیا کس کو بھیجا گیا کس کو علم عطا کیا گیا تو وہ تھی ذات ذات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات تھی کہ ان کو علم عطا کیا گیا اس کا مطلب میری مشکل مشکل کو شاہ نے حل کر دی اب ہم کو قوم مل گئی لیکن ابھی بھی وہ ایک صاحب اٹھ کر میرا دامن پکڑتے ہیں ارے مولانا آپ کو عربی تک نہیں آتی بات قوم کی کرتے ہیں اور مزداق واحد کو بناتے ہیں ارے قوم میں تو کچھ لوگ ہونا چاہیے ارے قوم میں تو کچھ افراد ہونا چاہیے ارے قوم میں تو کچھ ہستیاں ہونا چاہیے تب قوم کی بات کیجئے ارے آپ نے تنہا علی کو قوم بنا دیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے اگر پروردگار عالم کس طریقے سے گفتگو کرتا ہے اگر اللہ ابراہیم کو تنہا امت نہ کہتا تو ہم بھی تنہا علی کو قوم نہ کہتے خدرت نے سولوے سورے سورہ نحل میں ابراہیم کو تنہا امت کہا ہے تو یہاں ہم نے علی کو تنہا قوم کہا ہے اگر ابراہیم قوم بن سکتے ہیں اگر ابراہیم تنہا امت بن سکتے ہیں تو علی بھی تنہا قوم بن سکتے ہیں اب قوم آپ کے سامنے ہے اب قوم آپ کو مل گئی تو اب یاد رکھئے گا قوم آپ کے پاس ہے قوم آپ کو مل گئی ہے قوم آپ کو میں نے ڈھون کر دے دی ہے کوئی ہو تو جو ہمارے الفاظ کو لاکر کاتے ارے لائے کوئی مقصر کہ صاحب یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے اس کو صحیح کر لیجی تو اب قوم آپ کے پاس ہے تو اب یاد رکھئے اس قوم کو لے کر جائیے گا اب اس قوم کے مقابلے جو بھی آئے گا اس کو سمجھ لیجے کہ یہ مرتد ہے یہ دین میں آنے کے بعد پلٹ گیا ہے تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ کدھر ایمان تھا کدھر ایمان نہیں تھا جمل کے میدان میں خود آ جاؤ تم کو پتا چل جائے گا کہ کدھر قوم ہے کدھر مرتد ہے یہ عزمت ہے مولا کائنات کی عزمت اور منزلت اور اب ایک میں نے لفظ کی طرف اشارہ کیا تھا اور چاہتا ہوں اس لفظ کو بیان کر دوں اور وہ اشارہ میرا کیا تھا کلام کی فساحت بلاغت کیا ہے قرآن کریم موجزہ فساحت و بلاغت مختصر سے الفاظ ہیں اور مانوں کا سمندر بہرہا ہے یہ ہے اجاز یہ ہے موجزہ یہ ہے فساحت و بلاغت تو اصول یہی ہے کہ الفاظ کم ہونا چاہیے اور مفہوم اور معنی زیادہ ہونا چاہیے لیکن جب ہم نے پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھا تو پیغمبر نے اس میں جو ہے الفاظ زیادہ استعمال فرمائے اور مانا کم تھے آپ کہیں گے کیا مطلب میں نے کہوں گا کہ کرار کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا کرار کا مطلب کیا ہوا کرار کا مطلب یہ ہوا کہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا نہیں بھاگنے والا ہوگا کلیر ہے کرار ہوگا یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا نہیں بھاگنے والا ہوگا اب کیا کہا غیر فرار کہ قرار ہوگا بڑا بڑا کر حملہ کرنے والا ہوگا نہیں بھاگنے والا ہوگا غیر فرار یعنی نہ بھاگنے والا ہوگا بڑا بڑا کر حملہ کرنے والا ہوگا مانا بالکل ایک ہے لیکن پیغمبر کی حدیث ہے مجھ جیسے مبتدی طالب علم کے لیے کہنا کہ شاہب الفاظ زیادہ ہے مانا کم ہے غلط پیغمبر نے اگر فرمایا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اس میں منشا کیا ہے پیغمبر کی اور کچھ نہ کچھ تو اس کی اندر ایسے رموز پوشیدہ ہوں گے کہ جن کو پیغمبر بیان کرنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ جاہل مجھ جیسا جاہل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ شاہب الفاظ زیادہ ہیں اور مانین کم ہیں اور وہ شہر مدینہ مدینہ تلم وہ کس انداز سے کہ جو علم کا شہر ہیں اب غور کیجئے گا دیکھیں جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے الجھانی کیجئے پریشان نہ ہوا کیجئے کیونکہ الجھن اور پریشانی جو ہے وہ کسی بات کا حل نہیں ہوا کرتی ہے آئی حدیث محی لفظ ملیں گے آپ کو الفاظ کیوں پیغمبر نے فرمائے کہ کررار بھی ہیں اور غیر فرار بھی ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا الہجنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم الہجنے کی بات کریں گے تو کوئی بات ہماری واضح نہیں ہو پائی ہم اس حدیث کو کیونکہ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہماری اگر حدیث اگر ہمارے بات کو تمہیں دیکھنا ہے کہ صحیح غلط ہے تو قرآن کریم کے مطابق لے آؤ اگر مطابق قرآن کریم ہے بات تو درست ہے اگر کہیں بر مقالفت ہو جائے گی تو درست نہیں ہوگی تو اب مطابق ہے کیسے ہوگا تو جب ہم قرآن کریم کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ آخر یہ پیغمبر اسلام نے کیسے کیا فرمایا تو مجھ کو ایک مقام مل گیا قرآن مجید کا سول و سورہ سورہ نحل جس میں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا امواتن یہ مردہ ہیں اموات مردہ ہیں غیر احیاءن یہ زندہ نہیں ہیں جب مردہ کہہ دیا تو زندہ نہیں ہے سمجھ میں آ گیا یہی تقرار جو پیغمبر نے کہا کہ کرار غیر افرار ویسے یہ اموات غیر احیاء دولوں میں دیکھیں مطابق ہے اب قرآن کے جملے کو سمجھ لیجئے حدیث خود سمجھ میں آ جائے گی پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا کہ یہ نہ بھاگنے والا ہے یہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے قرآن نے کیوں تقرار کی کہ یہ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں تو جب ہم قرآن کی طرف بڑھے تو قرآن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے سمجھایا ان بتوں کے لیے کہ یہ بت مردہ ہیں یہ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں گویا پروردگار عالم یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں یعنی یہ کل بھی مردہ تھے یہ آج بھی مردہ ہیں یہ کل بھی مردہ رہیں گے یہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے تو جب تقرار ہوتی ہے تو تینوں زمانوں کو لیا جاتا ہے تو یہاں بھی میرے رسول فرما رہے ہیں کہ علی کل بھی نہ بھاگنے والا تھا علی آج بھی نہیں بھاگنے والے ہیں اور علی کل بھی نہیں بھاگنے والے ہوں گے یہ کرار بھی ہیں غیر فرار بھی ہیں یہ انداز ہے عظمت مولا کائنات کو بیان کیا جا رہا ہے مرتبہ مولا کائنات کو بیان کیا جا رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم سمجھیں گے اس عظمت کو اور اس مرتبے کو تب ہمارے سامنے کیونکہ یاد رکھئے باتیں کرنا بہت آسان ہے آج لوگ کشائی کر رہے ہیں قسم خدا کی ان لوگوں پر لانت ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے سربلند ہونا چاہتے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے ارے پورا مشن چل لہا ہے جو ولایت مولا کائنات اور عزائے سید الشہدہ پر اسی طریقے سے مسلسل اٹیک کر رہا ہے مسلسل گفتگو کی جاری ہے کافی زمانے سے ہم کو بالکل بیدار رہنے چاہیے آج مرتب کو کل ایمان کے سامنے برابر ہیں وہ جملے اس کے میں نقلی کے جملے کیا نقل کروں کیا کہتا ہے کہ حضرت علی نے وہ پہلے سے اور دوسرے سے ارے کہاں ان مرتدوں کی بات کر رہے ہو یہ کل ایمان ہیں یہ حق ہیں وہ سب باطل ہیں ارے کچھ تو فکر کرو یاد رکھئے یہی وہ وقت ہے بھئی زبان زبان اندر کی حقیقت کو اور دل کی باتوں کو بیان کر دیتی ہے تمہارا شجرہ کیا ہے تمہارا حسب اور نصب کیا ہے تمہارا خون اور خمیر کیا ہے سب تمہاری زبان نے بیان کر دیا ارے کوئی تو اٹھ کر بولے ارے ایک غلطی ہو تو میں سوچ سکتا ہوں سہو ہو گیا ارے دو غلطیاں ہو جائیں تو میں سوچ سکتا ہوں سہو ہو گیا ارے تین غلطیاں ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں سہو ہیں لیکن یہاں تو غلطیوں کی فیرست ہے کبھی جناب مختار کی توہین کبھی شہزادی خدیجہ کبھی ہم ملکت العرب حضرت خدیجہ سلام علیہ علیہ کی بات کبھی ازاداری کی بات کبھی فضائل مولا کائنات کی بات ارے کس کس چیز کو بیان کریں ہم کیسے اس زبان سے فضائل علی محمد سنیں گے اور سمجھیں گے بات کرے گا ارے وہ زبان کیسے فضائل کو بیان کر سکتی جو فضائل ماویہ بیان کر رہا ہو جو ماویہ کی قصیدے پڑھ رہا ہے وہ مولا کائنات کے کیسے قصیدے پڑھے گا ہماری کم اقلی ہم تصور کر سکتے ہیں ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو بنقاب کرنا چاہیے ہر ایک کا فریضہ ہے امام زمانہ موجود ہے اگر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ امام زمانہ ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو کم سے کم اپنے ایمان جن کے لئے آپ جو اگلتے اجل اللہ ظہورک ارے آج آئیے ظہور فرمائیے ہم کو اپنے ناصر بنا لیے تو عجب نہیں میرے امام جواب دیں گے ارے جب میں پردے غیب میں تھا میرے آباؤ اجداد کے اوپر فضائلوں پر حملہ ہو رہا تھا تو تُو زبان سے حملہ کرنا پایا تُو دو جملے بولنا سے کہا ارے تُو کیا تلوار لے کے میرے ساتھ آ کر کس طریقے سے دشمنوں کو جہنم میں پہنچائے گا اگر تجھ میں ہمت تھی تو اس وقت زبان کو کھولتا جب میرے بابا اور دادا کے فضائل پر لوگ کس طریقے سے تنقید کر رہے تھے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے فکر کرنا چاہیے قسم خدا کی جسم کی اندر وہ کیفیت ہمارا یقین ہے نا ہمیں یقین ہے امام زمانہ ہیں آج جو مجلسیں ہوتی ہیں نا یہ ہم مجلس جو کر رہے ہیں نا شہادت مولا کائنات سے متعلق یہ اپنے مولا امام کو پرسا آپ کے جت کا پرسا دینے کے لئے کر رہے ہیں یہ مولا کا جو پرسا دینا ہے ہم کو امام زمانہ کا امام زمانہ کو پرسا دینا ہے نا مولا کائنات کا یہ اس کے لئے ہم کر رہے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے امام زمانہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے مولا کے دشمن سر اٹھا لے ہمارے آقا کی مجلسیں تراوی کے برابر رکھ دی جائیں اور ہم خاموشی سے تماشائی بنے رہے ہیں ایسے چہنے والوں پر میرے مولا کیا کریں گے حضر داران امام مظلوم یہی تو مظلومیت ہے یہی تو اہل بیت کی مظلومی ہے کہ جب زندہ رہے تو دشمنوں چاروں طرف سے ہم لاور رہے کون کس لقت ہم نہ نکوا پیغمبر کی آگ بند ہوئی کیسے حملے شروع ہوئے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہوئیں تصور کر کے بتاؤ فکر کرو مولا ایک کائنات کے گلے میں رسی کا فندہ ڈال دینا اتنا آسان تھا فاتح خیبر و خندق ان کے گلے میں رسی کا فندہ بڑ جائے جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گر جائے اور میرے مولا خاموش رہے کیا مسئیبت کی منزل ہے کس مسئیبت کو بیان کریں ارے وہ دور گزر گئے لیکن آج کے دور میں بھی وہ امووی زندہ ہیں وہ اموویہ کی اولادیں وہ ابو صفیان کے نسل کے لوگ موجود ہیں ہیں کہ جو آج بھی میرے مولا کے فضائلوں پر حملہ کر رہے ہیں ارے کم سے کم ہم اس وقت نہیں تھے جو ہم مولا کی حمایت میں تلوار لیتے لیکن آج تو ہمارے پاس زبان ہے ارے آج تو ہم آزاد ملک آزاد شہری ہیں ارے آج تو ہم صدا بنند کر سکتے ہیں ارے تو غلط کہہ رہا ہے تو مقصر ہے تو ہمارے امام کے فضائل کو چھپا رہا ہے ازادارہ نے امام مظلوم بس میں اپنے سامین سے یہی چاہوں گا دنیا والے دنیا والے کبھی ساتھ نہیں دیں گے آخرت میں شفاعت کے لیے اگر محتاج ہونا ہے تو ان کا محتاج ہونا ہے کہ جو آپ کا استقبال کریں گے جو ہر لما آپ کی مشکل کو شائع کریں گے ارے وہ بی بی خاتون جنت جو شفاعت کے لیے ارے انہی آسوں کو لے کر آپ کو اپنی بخشش کروانا ہے آزادارہ نے امام مظلوم ہاں آزاداروں ارے وہ شبیں ہیں کہ جن شبوں کے سلسلے میں کیا بیان کیا جائے ارے جس میں زمین کانپی ہوگی چرند و پرند کس انداز سے گریہ کیا ہوگا ارے آسمان سے کس طریقے سے فرشتوں نے آنسو بہائیں ہوں گے اور کس طریقے سے غم منایا گیا ہوگا آسمان پر ارے کون ہیں ارے وہ علی ابن ابی طالیب ارے آزاداروں تصور کر کے بتاؤ جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی میرے مولا نے کیا کہا ارے کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ارے کیا علم تھا آزاداران امام مظلوم سج بتوئیے ارے وہ ایک ایک لمحہ ارے ان کا حساس کریے ارے کس مسیبت میں اس وقت ہے یہ تین دن کہ جب مجلسیں نہیں ارے ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں نا کہ ہم جب مسائب میں مجلس کی اندلاتی ہے ارے جب مسجد میں سر پہ ضربت لگی تھی اے تو بیٹے کس طریقے سے کمبل لے کر آئے تھے اور اس کمبل میں میرے مولا کو لے کر گھر کی طرف آئے بیت و شرف کی طرف پڑھے میں مومنوں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں اے ازاداروں مولانا کے چاہنے والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ارے اسی کی شبیہ تو انیس رمضان کی صبح تم وہ گلیم والے تابوت کو دیکھتے ہو نا کہ جب ایک کمبل پر کچھ مومنین پکڑے ہوئے ایک تابوت کو لے کر چلتے ہیں تو کسی کی آنکھوں سے آسو رکھتا نہیں ہے ارے جب آج تم چودہ سو سال بعد ارے آسو بہاتے ہو اس شبیہ کو دیکھ کر تو ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ جب چالیس ہجری میں علی کو مسجد کوفہ سے بیت و شرف کی طرف لے کر چلے ہوں گے ارے حسن کا کیا عالم ہوگا حسین کے لئے کا گریہ کر رہے ہوگے ارے چانے والے سر کو پیٹ رہے ہوگے ارے جیسے ہی مولا گھر میں پہنچے ہوگے ارے زہنبِ امِ کلسوم کا کیا عالم ہوا ہوگا جزاکم اللہ و قیر الجزا حاضر داران امامِ مظلوم یہوی مسئیبت کے غم ہیں ارے کس طریقے سے مسئیبت کو بیان کریں ارے کس کس مرحلے کو بیان کریں ہم تو چاہتے ہیں صرف ان موقعوں کو ارے زہر داروں میں کیا مسئیبت کو بیان کروں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں ارے زہر داروں میں مسائیب کی منزل میں کیا مولا کی مسائیب پڑھوں بس چند جملے مسائیب کے مسئیبت کی ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ارے زہر داران امام مظلوم جب میرے مولا مسجدِ کوفہ سے بیت الشرف آئے آنے کے بعد بیٹیوں نے دیکھا کیا عالم ہوا ہوگا کس طریقے سے گریہ کیا ہوگا سر سے خون بے رہا ہے ازہ داران امام مظلوم میرے مولا پر کیا گزری ہوگی شہزادی زینب کس طرح سے گریہ کر رہی ہوں گی کس طریقے سے بے قرآہ ہم احساس نہیں کر سکتے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جب بیبیاں تابوت کو دیکھتی ہیں کہ صاحب یہ گلیم والا تابوت جا رہا ہے اس منظر کو دیکھتی ہیں تو کیا عورتوں کا انداز ہوتا ہے کس طریقے سے ماتم کرتی ہیں کس طریقے سے آسوب آتی ہیں جب ہم یہاں چودہ سو سال بعد یہ منظر دیکھتے ہیں تب ہمیں اس چالیس ہجری کا منظر یاد آتا ہے کہ اس وقت بیتو شرف میں کیا ہوا ہوگا لیکن ازہ داروں ایک دو جملے آپ سے کہتا چلوں جیسے ہی بیتو شرف کے نزدیک پہنچے تو کائنات کے امیر نے کہا بیٹا حسن ایسا ہے کہ میرے چہنے والوں کو ہٹا دو میرے چہنے والوں کو واپس بھیج دو میرے چہنے والوں سے کہہ دو چلے جائیں پوچھا بابا کیوں چہنے والے محبت میں آ رہے ہیں کہ بیٹا جب ہم دروازے تک پہنچیں گے تو اس وقت اس وقت ایسا نہ ہو کہ زینب بے قراری کی عالم میں روئیں اور ان کی آواز میرے چہنے والوں تک چلی جائے امی کلسوم تڑپ کے روئیں ان کی آواز میرے چہنے والوں تک چلی جائے مولا نے پردے کا پورا انتظام کیا دل چاہتا ہے مولا سے کہوں مولا یہ چالیس ہجری کی بات ہے آپ اپنے سامنے اپنے چہنے والوں کو اسی کوفے سے واپس بھیجے دے رہے ہیں کہ میری بیٹی کی آواز کسی کے کان میں نہ جائے لیکن اے مولا اکیس سال بعد ایک سٹھ ہجری میں آ جائیے جب یہی کوفہ ہوگا اور آپ کی بیٹیاں ہوں گی بے مقناہ چادار ارے کوفے کی گلیاں ہوں گی تماشائیوں کا مجمع ہوگا مونا دین ندا دے رہا ہوگا تماشا دیکھنے والوں دیکھو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں عزاداران ایمام مظلوم یہ وہ مسئبت کا عالم ہے یہ وہ مسئبت کی منظر ہے جس کو کون بیان کر سکتا ہے مولا کائنات بس میں نے مجلس کو مکمل کر دیا مجلس تمام ہو گئی ہاں عزاداروں ایک آنسو بھی گر جائے کیونکہ اس وقت میں چاہوں گا یہی کہ آپ کو گریہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس طریقے سے مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کرنا چاہیے مولا ہم اس وقت آپ کی اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کی شان تھی ہم اس وقت غید ہیں ہم اس وقت لاکھ ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن حق عزاد و عدا کرنا چاہیے نا امام زمانہ کو پرسہ تو دینا چاہیے نا امام زمانہ تک پرسہ تو پہنچنا چاہیے نا بس اسی کے لیے چند جملے مسائب کے اس کے بعد یہ مجلس ختم ہوئے عزادارہ نے امام مظلوم کس طریقے سے امام کا جنازہ برامد ہوا کائنات کے امیر کا کیسے جنازہ اٹھا کائنات کے امیر کا کیسے جنازہ نکلا کائنات کے امیر کیسے دنیا سے رخصت ہوئے ارے کیا عالم ہوا مجھ کو کچھ نہیں معلوم ارے وہ کون کا اس طریقے سے اٹھا لیکن عزاداروں میں دو جملے کہہ کر بات کو ختم کیے دیتا ہوں ارے عزاداروں ارے جب تابوت تو بھارا اٹھتا ہے ارے جب تم تابوت اٹھاتے ہو ارے اکیس وی رمضان کی صبح ارے جب تم تابوت لے کر چلتے ہو تو مجمع کا ایک سہلاب ہوتا ہے ارے اس پہ کائنات کے امیر کا تابوت ہوتا ہے اے عزاداروں ارے جو جو وہ منظر دیکھتا ہے مجلس ختم ہو گئی ارے جو جو وہ منظر دیکھتا ہے آنکھوں سے آسو رکھتے نہیں ہے ارے ہر ایک وہ منظر دیکھ کر اپنے آسو آنکھوں سے آسو بہاتا ہے ایک سمندر تھا ارے جب کائنات کے امیر کا جلازہ اٹھا ہوا ہوگا تو اسی طریقے سے چانے والے جمع ہوئے ہوگے ارے حسنین کے آسو عباس کے آسو ارے کس طریقے سے زینب امیر کلسوم اپنے بابا کے جنازے کو رخصت کیا اللہ و لعنت اللہ خوام الظالمین سی علم الذین ظلموا ایمن خلبین ينخلبون انا للہ و انا الی راجعون رزا بقضائه تسلیما لعمره موسیقی